بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت ہی آسان رشین سیلڈ بنا رہے ہیں جو کہ آپ رمضان مبارک کے لیے یا داوت پارٹی کے لیے یا عید وغیرہ پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا یہ ہیلڈی آپ کا رشین سیلڈ اور بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا فرسٹ ٹائم اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اس کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن ہم آپ کو ٹائم پہ بھیج سرکیں یہ بالکل فری ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہج کی ریسپی انگریڈینٹس اس کے ایسے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کچھ کیوی فروٹ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے پائن ایپل ہیں ان کا جوس نکالا ہوا ہے ہم نے کین میں سے اور تھوڑے سے کیوی چھوٹے رفلی کاٹے ہوئے ہیں اس طرح سے تھوڑی سی یہ میرے پاس گاجر ہے گاجر کو میں نے ہاف ڈن کیا ہوا ہے تھوڑا بلانچ کیا ہوا ہے تو یہ میں پاس ٹوٹی فروٹی ہے یہ ہوم میڈ ہے یہ میں آپ کو جلدی بنانا سکھا رہی ہوں ٹوٹی فروٹی کی بہت فرمائش آئی ہوئی تھی اور یہ کیرٹ ہیں گاجر جو ہے کیوپز میں کارڈ کے بوائلنگ وارٹر میں ہم نے دو سے تین منٹ بلانچ کر لیا یہ ہمارے پاس پائن ایپل ہے اور اس کے علاوہ یہ ایپل ہیں سیب جو ہیں چھلکے کے سمیتھ کٹے ہوئے بند کو بھی جائے گی اس میں ایک کپ جتنی اس طرح رفلی چوب کی ہوئی ہے یوگرٹ ہے ہمارے پاس نیسلے کا گارنش کے لیے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اور یہ بوائل کی ہوئے ہمارے پاس آلو ہیں تقریباً دو کپ جتنے فریش کریم ہے ہمارے پاس 500 ایمل اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے تھنڈا کر کے بیٹ کیا ہوا ہے شہد شامل کریں گے کیسٹر شگر اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر شامل کریں گے تمام چیزیں جو ہیں وہ ون بائی ون کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے یہ ویڈیز جو ہیں ہم نے کاڑ کے بوائل کی ہوئے ہیں آلو بھی بوائل کی ہوئے ہیں اور گاجر جو ہے اس کو ہاف ڈن کیا ہوا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں پانچ منٹ ڈال کے اور نکال لیا تھا اور ٹھنڈی کر لیا ہے تمام سبزی مطر بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں اب ایک باول لے لیں گے ہم اور اس کے اندر ون بائی ون کر کے تمام جو انگریڈنٹ ہیں ان کو شامل کریں گے سب سے پہلے یہ کیوبز میں کٹ ہوئے جو ہیں آلو ہمارے پاس یہ ہم شامل کر دیں گے حسبے ضرورت آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آلو تو آلو جو ہیں یہ ہمارے اس میں شامل ہو گئے اب گاجر اس میں ہم شامل کریں گے کیوبز میں کٹی ہوئی ہاف ڈن بلانچ کی ہوئی گاجر ہے یعنی کہ سٹیم دی ہوئی ہے گاجر کو اور بند کو بھی ہے اس میں بند کو بھی ایک کپ جتنی میں اس میں شامل کر رہے ہوں آپ اس کے جگہ پہ آئس برگ لیٹس اگر آپ کو مل سکتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا سیلڈ کے پتے ملتے ہیں آپ فریش وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ سیب جو ہیں کیوبز میں کٹے ہوئے ہیں یہ چار سیب ہیں جن کو ہم نے کیوبز میں کٹا ہوا درمیانے سائز کے سیب تھے یا آپ ٹو کپس ایپل کہہ سکتے ہیں دو کپ جتنے سیب ہیں پہلے میں شامل کر رہی ہوں فریش کریم فریش کریم بہت اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کی ہوئی ہے آپ گھر کی بلائی جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بلائی جو گھر کی وہ بلکل فریش ہونے چاہیے شہد ہے یہ آپ حسبے ضرورت شامل کر سکتے ہیں میں دو سے تین بڑے چمچ جو ہے شہد اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں کیوی فروٹ جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں سیزنل فروٹ آپ اس میں کیوی جو ہے وہ آپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہیں یا بعض لوگ جو ہیں وہ انگور بھی اس میں شامل کرتے ہیں یا کوکٹل جو ملتا ہے مکس وہ ڈال دیجئے یہ پائن ایپل بھی اس میں ہم نے شامل کر دیئے اب یہ میرے پاس نیسلے کا فریش جو ہے وہ دہی ہے یوگرٹ یہ سویٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تو اس کو ہم نے اس طرح شامل اب میں اس کے اندر بلیک پیپر اور سالٹ ہاف ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں اب یہ کیسٹر شگر میرے پاس ہے پیسی ہوئی چینی آپ لے سکتے ہیں گھر کی یا کیسٹر شگر پزار کی یہ ٹو ٹیبل سپون ہم نے شامل کر دی تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تو چلیے ہم ان کو جھٹ پٹ سے فٹا فٹ سے مکس کرتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا بہت ہی مزے کا اور اتنا ہیلڈی آپ کا رشن سیلٹ تیار ہے کچھ لوگ اس میں وائل ایگز بھی شامل کرتے ہیں اور یا مٹر وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں سیزنل فروٹ میں آپ کچھ اور بھی مینگوز بھی شامل کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہمارا یہ رشن سیلٹ تیار ہے گارنش آپ اپنی پسند سے کیجئے میں نے اوپر پائنیپل کیوی اور تھوڑے سے میں اس میں ٹوٹی فروٹی سے اس کو گارنش کروں گی شہر بھی جو ہے وہ آپ اس میں کم یا زیادہ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں تو لی جیے تیار ہو گیا ہمارا رشن سیلٹ بہت ہی مزے کا بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈلیشیس سیلٹ تھنڈا کر کے کھائیے گا اس کو اور خود بھی کھائیے اپنی فیملی کو بھی کھلائیے اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جب رشن سیلٹ اس طریقے سے بنایا تو آپ کا سیلٹ کیسا بنا اور بھی اگر آپ رمضان اور مبارک کی کوئی ڈشیس سپیشل سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کے لئے بہت زبردست اس میں جو ہیں ریسپیز لے کے آ رہی ہوں تو آپ اپنی طرف سے کوئی فرماش بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل جلد ہی اس میں پورا رمضان سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور پری رمضان آپ کو تمام تیاریاں جو ہیں وہ ہم بتائیں گے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی